بسم اللہ الرحمن الرحیم خادرین حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے ہماری زندگی میں کوئی نہ کچھ ایسی محبوب اور مرغوب ضرور ہوتی ہے جس کا ہم انتظار کرتے ہیں یہ خوبی یا یہ انتظار اللہ کی رسول کو بھی ہوتا تھا وہ ماہ رمضان کا انتظار کرتے تھے بہت شدت سے اور ان کی سب سے پیاری زوجہ حضرت عائشہ یہ فرمایا کرتی تھی کہ جتنا وہ سخاوت اور جتنی عبادت رمضان سے پہلے ماہ شبان میں کرتے تھے تو دیکھ کہ ان کو حیرت ہوا کرتی تھی یعنی ایک تو وہ شدت سے روزے رکھتے یہ استقبال رمضان کے روزے ہوتے تھے اسی طور پر وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اور لوگوں کو یعنی مسجد نبوی میں یا جہاں وہ بیٹھے ہوتے اگر انہوں نے بات کرنی ہوتی تو ان کو وہ بار بار یاد دلاتے یہ ایک حدیث ہے فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ آنے والا ہے سایہ فگن ہونے والا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اور خدا نے اس مہینے میں روزے فرض کیے ہیں اور کیامل لیل اچھا کیامل لیل کا جو تصور مجھے لگتا ہے کہ عشاء کے بعد ساری رات پڑی ہوتی ہے یعنی ارتغل دیکھنے کے لیے اور ڈرامے دیکھنے کے لیے اس بیچ میں آپ اٹھ کے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹا پیسے جتنا کم آپ وقت رکھیں گے تو عجر بھی اتنا کم ہوگا یعنی یہ وہ مہینہ جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں بہت واضح حدیث ہے کہ اس میں جو فرض عمال ہیں ان کا عجر ستر گناہ زیادہ ہوتا ہے اور جو سنتے ہیں ان کا عجر فرضوں کے برابر ہوتا ہے تو اس میں تو لوگ سخاوت بھی زیادہ کرتے ہیں عبادت بھی زیادہ کرتے ہیں آگے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے شرط ہے یہ کوئی بھی نیک کام کرے گا تو دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر میں اس کا عجر پائے گا اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض عدا کرے گا اسے اللہ تعالیٰ دوسرے مہینوں کے ستر فرضوں کے برابر سواب بخشے گا ساتھ اس راتح حتائشہ فرمایا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں پندرہ شابان سے جو پہلے کے دن ہوتے تھے بہت باقیادگی سے اور تقریبا سارے روزے وہ تواتر سے رکھتے پندرہ کے بعد وہ روزے چھوڑ دیتے تھے اور اس کو وہ تیاری کا مرلہ گنتے تھے جس میں رمضان کی تیاری ظاہر ہے اصل تو چیز رمضان ہے اس کو الیبوریٹ کرنا مراد تھا ہمارے ہاں کہیں کہیں تو رمضان کو تھرٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جن گھروں میں دادیاں یا نانیاں یا مائیں رمضان کا پوری محبت سے تذکرہ کرتی ہیں اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتی ہیں وہاں دیرے دیرے ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کی روح میں وہ خوشی وہ محبت اور انتظار اتر جاتا ہے یعنی ادروائی تو جو ہوتا کہ ہمارے ابام ایک معمول سب بن گیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا مزاک اڑانا ہوتا ہے ابھی رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو بعض ایسے ناماکو لوگ بھی ہوتے جو کہتے ہیں کہ عید کو انتیس دن رہ گئے ہیں یہ جوک نہیں کر رہے وہ ٹانٹ مار رہے ہوتے ہیں کس کو اپنے رب کو اپنے رب کی رحمت کو وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اسی قسم پرسی میں اور برے حال میں جینا ہے ہمیں رحمت سے اور برکت سے اور خیر سے یعنی یہ پورا مہینہ جس میں اللہ اس کے فرشتے زمین کے قریب آتے ہیں لیسے تو ہماری شارعہ کے قریب ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوش خبری ہے حضرت ابن باس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہے بہت قریبی عزیز تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صحیح تو تھے ہی تھے فیاض بھی بہت تھے لیکن جیسے رمضان آتا تھا ان کی فیاضی کو چار چاند لگ جاتے تھے اور ان سے زیادہ فیاضی کرنے والا اور قرآن پاک پڑھنے والا کیونکہ ان دنوں میں تو حضرت جبرائیل روز آتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ قرآن پاک کو دہراتے تھے اور بعض حدیث میں ہے کہ آپ پورے رمضان میں دو دفعہ قرآن پاک کو دہراتے تھے سیدھر حضرت ہمارے بچپن میں گاؤں میں رمضان کا اتنا احترام اور اکرام ہوتا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں چولانی جلتا تھا کسی گھر سے دھوان نکلنے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا یعنی اگر کسی گھر میں کوئی بیمار ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھنا تو ابھی وہ صبح صبح سہری کے وقت اس کا کھانا تیار ہو کے رکھ جائے گا دن میں کھانا تیار ہونا اور دھوان نکلنا یہ بہت بیعذبی کی اور اسلامی معاشرے میں ایک طرح سے چیلنج کرنے کی اور گستاخی کرنے کی بات سمجھی جاتی تھی دیکھیں اگر کوئی بیمار ہے کوئی سفر میں ہے تو اللہ نے پوری خوشی کے ساتھ اپنی عطا کے ساتھ اپنی سخاوت کے ساتھ ان کو اس کی اجازت دی ہے کہ سفر جو ہے اس میں روزہ نہ رکھے پر یہ کوئی دوسرا بندہ تیار نہیں کر سکتا کہ سفر تم جہاز پہ کر رہے ہو سفر تم ریل پہ کر رہے ہو بھئی جس چیز کا اللہ نے اجازت دی ہے اس کو اویل کرنا چاہیے اسی طور پر اگر اللہ نے کسر نماز کی اجازت دی ہے تو وہ اویل کرنی چاہیے اس میں مرضی نہیں ہوگی جو اللہ کے فضل اور کرم اور رحم کے فیصلے ہیں ان کو خوش دلی سے نہ صرف قبول کرنا چاہیے ورنہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سر آپ کو نہیں علم انفیکٹ یہاں تو قصر بنتی نہیں ہے اللہ اجازت دے رہا ہے تو اجازت کے مزے لینے چاہیے اسی میں اس نے زیادہ چیزوں کی خیر ڈال دی ہوگی اگر پانچ نمازوں میں وہ پچاس نمازوں کا عجر ڈال سکتا ہے ان کا سواب ڈال سکتا ہے تو یہ کونسا مسئلہ ہے اسی طور پہ اگر کسی کو روزے سے اللہ اجازت دیتا ہے بیماری ہے عذر ہے خواتین کو بیماری کا عذر ہوا تو انفیکٹ اس پہ کبھی چڑنے یا ان کو تنگ کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے آپ یہاں کوئی دروغیں نہیں بنائے گئے فیسلیٹیٹر ہیں آپ بھی انجوائے کریں اس نیکی کو اور خیر کو اور اپنے بچوں کے لیے بھی عذاب نہ بنیے اگر کوئی بچہ اس پہ تھوڑی سستی کرتا ہے کتاہی کرتا ہے اسے اس کی اہمیت بتائیے دیکھیں ہم میں سے تو بیشتر یہ بھی نہیں جانتے کہ رمضان ایک ایسا شاندار مہینہ ہے قرآن پاک کس میں اترا زبور اسی میں اتری تورات بھی اسی میں اتری انجیر اسی میں اتری یعنی یہ مہینہ اللہ کو اتنا پسند ہے ہم پہ تو یہ روزے فرض ہوئے تیس اس سے پہلے ہمیشہ امتوں پہ روزے فرض ہوتے رہے اور روزے فرض کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا اللہ ان کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے تاریخ کے مختلف کتابوں میں جو ذکر آتا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کو جو زبور دی گئی زہرہ زبور آسمانی کتاب ہے تو وہ بھی رمضان کی بارہ یا تیرہ تاریخ کا وہ وقت بتایا جاتا ہے اسی طور پہ حضرت موسیٰ کو جب کمانڈمنٹس دیئے گئے تو وہ اسی مہینے کی چھٹی تاریخ تھی اور حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی تو اس کا بھی بارہ یا تیرہ رمضان ہی کا تذکرہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو یہ دن اتنے پیارے ہیں اتنے محبوب ہیں کہ اسی میں سے وہ ہر دن کی اہمیت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے آپ نوکری کر رہے ہوں کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہے ہوں صرف اتنا یاد رکھیے گا میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے لائک ہمارے دادا سارا دن کام کرتے تھے کھیتوں میں چچا ان کے بیٹے تھے کم عمر تھے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے تھے دادا پورا روزہ رکھتے تھے اسی طور پر ہم نے اپنے والد کو اپنی والدہ کو یعنی بڑھاپے میں بھی ریٹائر ہونے کے بعد بھی روزہ چھوڑتے نہیں دیکھا کتنے لوگ ایسے جو آپ کے آس پاس ہوں گے مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی کل پرسوں میرے آفس میں جو ہمارا کارپینٹر تھا میں ان کے لئے کھانا لکھے گیا اور میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی خوشبختی پر جارہاں میرے گھر میں سب نے روزہ رکھا ہوا تھا اور وائف نے ان کے لئے کھانا بنا کے دے دیا کہ آپ ان کو کھلا دیجئے لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا دن وہ صبح نو بجے سے شام مغرب تک وہ کام کرتے ہیں مسلسل کہ ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہوگی ان کا جو ساتھ والا تھا پارڈنر اس کا کھانا سے نے بھی کھایا پانی وانے بھی پیا ہوگا پھر یہ آپ کا چوائس ہے جب آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اس کی محبت کو اس کی رحمت کو لوٹنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کی تیاری کرتے ہیں دیکھیں جتنا بڑا عجر چاہیے ہوگا اتنی بڑی مات بھی بھی چاہیے ہوتی جب آپ اس مہینے میں داخل ہوں گے تو حضرت انس کی ایک بات کو یاد رکھیے گا آپ نے فرمایا تھا کہ ایک رمضان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ آیا ہے کہ جس میں ایک رات وہ ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا انفیکٹ وہ سارے کے سارے خیر سے محروم ہو گیا ہم نے تو ہمیشہ ماں کو دادیوں کو نانیوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ رغبت دلاتے تھے بچوں کو کہ جو اکیس پیس پچیس ستائیس اور انتیس رمضان آتا ہے دنیا میں مختلف یہ تاریخیں چل رہی ہوتی ہیں تو انفیکٹ انہی مسئلہ ڈھوڑنا ہوتا ہے شب قدر کو اور شب قدر کے بارے میں آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آیت اتری تو اس کا تجمہ یہ تھا کہ ہم نے قیان پاک کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے حضرت جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لئے اترتے ہیں سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے خاتم حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ جو جو رمضان کا آخری اشرا ہے انفیکٹ اللہ کے رسول ان دنوں زیادہ زیادہ جاکا ربادت کرتے تھے ہمیں یہ موقع تو نہیں ملتا ڈرامے دیکھنے کے لئے ہم پوری رات جاک سکتے ہیں فلمیں دیکھنے کے لئے ہم پوری رات گپے مارنے کے لئے پوری رات جاک سکتے ہیں تو اس دفعہ جو اس نعمت سے محروم رہے ہیں جیسے جیسے انسان میں مچورٹی آتی ہے تو اللہ کی قربت کا جو میسج ہے وہ دل پہ لگنا چاہیے آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول عبادت نہ صرف خود فرماتے بلکہ گھر والوں کو بھی جگانے کا احتمام کرتے اور پورے جوش اور انہماک سے خدا کی بندگی میں لگ جاتے تو حضرت عائشہ نے اس بات کو روایت کیا ہے رمضان آنے والا ہے اپنے دعائیں اپنے لئے کیجئے اپنے پیاروں کے لئے کیجئے جو آپ کے خاندان میں سے گزر گئے ہیں ان کے لئے کیجئے ان کا صدقہ جاریہ بن گئے تو پھر ایک ادھ کوئی دعا رہ جاتے میری لئے بھی کر دیجئے اور میں اس دعا کے لئے مشکور بھی ہوں گا ممنون بھی ہوں گا جوابا نہیں ہے میں بھی انشاءاللہ آپ کے لئے دعا کروں گا اختر ابباس کے اجازت دیجئے اسلام